موسیقی خواتین وزرات فری لینسنگ کرنے کے لیے فری لینسنگ بہیویر کا جاننا بہت ضروری ہے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ باقی فری لینسرز دنیا بھر میں کس طرح کام کرتے ہیں ان کی پریفرنسز کیا ہیں وہ کس ٹائم زون میں کام کرنا پسند کرتے ہیں جنڈر پاپولیشن کا جو ڈیویجن ہے کتنے مرد ہیں کتنے خواتین ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ کیا ٹائم زون ورک آرز in a day پریفر کرتے ہیں کام کرنے کے لیے یہ فری لینسنگ بہیویر کا جاننا اس لیے ضروری ہے بکوز ون ایری ون اس فالنگی ترینڈ یو شوڈ فالو دیکھ ترینڈ از ویل پاکستان میں اتنا میں ضرور بتا دوں کہ if you want to be a successful freelancer باقی سٹیٹس تو ابھی میں آپ کو سکرین پہ دکھاؤں گا you have to work late through the night اس کی وجہ کیا ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں رات ہوتی ہے تو ویسٹ میں امریکہ ان پرٹیکلر کینیڈا ان پرٹیکلر that is the 12 hours minimum difference سمر میں 13 ہو جاتا ہے ایک گھنٹ ایڈیشن کا because of the clock adjustment but that's what the general time difference is because امریکہ ہم سے سات سمندر پار ہے آپ کی رات ان کا دن ان کیا دن ہماری رات جب وہ دن کے وقت پروجیکٹ پوست کریں گے اس وقت ہماری late night ہوتی ہے سات شام سات بجے سے لے کے onwards تو یہ جو ہمارا time zone ہے رات کا late evening's کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ساری رات کام کیجئے بالکل ہرگز ایسا نہ کیجئے گا اپنے آپ کو manage کیجئے جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے لیکن جو time differences کو account for ضرور کیجئے آئیے دیکھتے ہیں اس freelance behavior کو based on freelancing sample اس website پہ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑا سارا notice ضرور دینا چاہوں گا کہ جو آپ ابھی screen پہ دیکھنے والے ہیں این ممکن ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد جب اس website کے url کو access کریں تو یہ design change ہو چکا ہو but the video is there the infographics are there to show you the exact stats as taken in 2016 last quarter let's take a look خواتین حضرات یہ جو survey conduct ہوا تھا it was done from over ایک ہزار freelance designers دنیا بھر سے اور ان سے ان کی habits ان کو جو چیز inspire کرتی ہے ان کا lifestyle ان کا کام کرنے کا طریقہ ان تمام information کو gather کر کے infographics بنائے گئے تھے of course freelancing is proving to be more than a flash in a pan as the work plate grows for the freelance work یہ جی 2016 کا جو freelance behavior report ہے according to design crowd a very reputable website اور میں ایک دفعہ دوبارہ یہ بتاتا چلوں کہ این ممکن ہے کہ جب آپ یہ link دیکھ رہے ہو تو اس کا design change ہو چکا ہو تو آپ پریشان نہ ہو یہ گا کہ screen پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے اور جو website آپ access کریں اس پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے جناب کی فائنڈنگز یہیں تھی کہ 55 فیصد جو freelancers ہیں وہ اپنے work hours جی خودی select کرتے ہیں because they feel comfortable in working on their own time zone on their own comfort hours کسی کا دل کرتا ہے جناب صبح فجر کے بعد کام کرنے کا تو وہ early riser ہے وہ صبح کے وقت ہی کام کر دے گا کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ رات کے وقت bidding کرے اور دن کے وقت کام کرے تو جناب وہ ایسا ہی time zone اپنے لیے select کرے گا and same goes for the night alls we all freelancers generally are the night alls 20% جناب وہ ہیں جو advantage لیتے ہیں flexible گھنٹوں کا تاکہ وہ اپنا باقی کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے آپ وہ لوگ ہیں جو day time job کرتے ہیں آپ وہ لوگ ہیں جو full time parent ہیں آپ وہ لوگ ہیں جن پہ گھر کی ذمہ داری ہے آپ وہ لوگ ہیں جو multiple چیزوں کے ساتھ associate ہیں کام کے ساتھ associate ہیں so that 20% is that population جناب جب ہم age کی بات کرتے ہیں freelancers کی and this is something that should excite you میرے سے بہت سارے لوگ پوچھتے کہ جناب میں تو ابھی 19 سال کا ہوں کیا freelancers میرے لیے ہے اور میرے ساتھ competition میں تو 40 40 سال کے بابے ہوں گے ارے آپ کے سامنے یہ سٹیٹس ہی بہت آئے کہ 70 فیصد جو freelancers ہیں they age between 18 to 35 یعنی 18 سے 35 سال کے بیچ میں freelancers ہوتی ہے اور یہی وہ age ہے جس وقت آپ کام کریں گے انرجی دکھائیں گے بے تہاشا کام کریں گے ورک کارز آپ کے انکریز ہوں گے اور ہاں آپ پیسہ بھی کمائیں گے نیچے آتے ہیں جناب adapting فریلانسنگ لائف 31 فیصد فریلانسرز سوچ ٹو فل ٹائم فریلانسنگ آپ کے چہرے کی جو مسکراہت ہے یہ بات پروف کر رہی ہے کہ اگر آپ کام سٹارٹ کریں گے اور جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ دی ٹائم پہ جاب کریں تو اس کو کانٹین رکھیں تب تک جب تک آپ کی ورک پلیٹ گرو نہیں کرتی کام کی تب تک تو خواتین و حضرات آپ دونوں کام سائی بے سائی چلیں گے لیکن جس آپ کی ورک پلیٹ گرو کرے گی آپ اپنی جاب کو خیرہ بات کیجئے اور فل ٹائم فریلانسنگ کیجئے جیسے میں پہلے سال پہلے سال پہلے سال پہلے سال 27 فیصد جناب وہ دیزائن کیریئر ترہو آن لائن کراؤ سورسنگ مارکٹ پلیس سٹارٹ کرتے ہیں جنوے سیدھے ہی ڈائیو کیا تھا ایلانس ڈاٹ کوم پہ ایک سیدھا فیصد جناب فریلانس وہ ہیں جو ان پروجیکس پہ کام کرنا پسند کرتا ہے ایک آخری سٹیٹس میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں گا بیس فیصد وہ ہیں جو فریلانس چیوز کرتے ہیں بکوز ان کو فلیکس بلیٹی ملتی ہے اپنے کیریئر اور ایز فل ٹائم پیرنٹ یا کوئی اور رسپونس بلیٹی کی وجہ سے آپ دن کے وقت کام کیجئے اور 20% پیپل ہو اپنے اپنے رسپونس بلیٹی یا آپ دن کے وقت کئی اور جو کر رہے ہیں یہ سٹیٹس آپ کے لئے بہت ضروری ہیں جاننا اور یہاں پہ ایک آخری سٹیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں جنہا بتیس فیصد وہ ہیں جو دو سال کے اندر اندر جو ہیں وہ لانگ ٹرم پات سمجھ لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں سو لک اٹ دس ویب سائٹ یہ سو یو بہت فری لانس بہیویر اور میں بہت 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 یہ سارا کچھ سیلف ایکسپلینیٹری ہے پہ آپ کو بہیویر پتہ لگ جاتا ہے لوگ کی پریفرنس کیا ہے سکرین دکھائی آپ کو آف ڈیفرن انفو گرافکس یہ بتانا اس لئے ضروری تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر آپ فل ٹائم فری لانس ہیں تو آپ کے لئے کیا ہے ٹائم زون آپ اپنی کمفرٹ سے خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈے حسل کرتے ہیں تو آپ کے لئے رات کے وقت کام کرنا بلکل مشکل نہیں ہے بکوز 20 فیصد فری لانس دنیا بھر میں یہی کام کرتے ہیں ہاں یہ سمپل ہزار ڈیزائنر کا سلیکٹ کیا ہوا ہے but this is just a random statistics a data collected from thousand competent فری لانس so I hope this says a lot about فری لانس and the most encouraging part is 30 فیصد سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو پارٹ ٹائم حیث سے سٹارٹ ہوئے تھے اور انہوں نے فری لانس کو فول ٹائم کریئر بنا دیا are you one of those